بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے باس ایک بڑا سٹیپلائزر ہے اور جس کے وارڈ جو وہ دس ہزار ہیں اور اس کے اندر پرابرم یہ ہے کہ جب اس کو ہم آن کرتے ہیں یہ لوڈ نہیں اٹھاتا اور اس کی ریلے وغیرہ کام نہیں کر رہی آج ہم اس کو اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے کنیکشن اتار لیں گے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا پلگ ہے اس کو ہم نے اتار لیا یہ آؤٹ پوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جو سٹیپلائزر سے آؤٹ پوٹ ہوتی ہے اس میں یہ لگایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سے جو کنیکٹر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ دو وائر ہیں ایک فیز ایک نیوٹل نیوٹل کو ہم نے اتار لیا ہے اور یہ اس کی فیزتار ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ٹیسٹل لگانے سے کرنٹ شو رہا ہے یہ نیوٹل وائر تھی یہ اس کی فیزتار ہے جو کہ ٹیسٹر لگانے سے ٹیسٹر نان ہوتا ہے تو اب ہم اس کو بھی اتار لیں گے تو آپ نے بجلی کے کام ہے انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اپنی سیفٹی کرنی ہے پلاسٹر کے جوتے پہننے ہیں اور اس کے علاوہ لکڑی کی چیر وغیرہ کو استعمال کرنا ہے یا لکڑی کا سٹول ہونا چاہیے اس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کام کریں تاکہ کسی قسم کا شاک لگنے کی صورت میں آپ کی بچت ہو سکے تو ابھی ہم اس ٹیپلائزر کو اپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کے کور کو اتار لیتے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دہزار وارڈ کا سٹولائزر ہے اور اس کے اندر ایک کنٹرول کیٹ ہے اور اس کے ساتھ سا ریلے لگی ہوئی ہے فور ریلے اور ساتھ میں ایک بڑا ٹرانسفارمر ہے جس کے لمبائی چار بائی دو انچ ہے تو اس کے اندر جو پرابلم آ سکتی ہے وہ سب سے پہلے ایک کنٹرول کیٹ کی ہوتی ہے وہ بجلی کے والٹیج ہائی ایلون ایک وجہ سے اس کے اندر ٹرانسسٹر وہ جل سکتا ہے کوبیسٹر کی بہت زیادہ پرابلم آتی ہے وہ جل سکتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر بہت زیادہ لوڈ ڈالا جائے تو جو ریلے ہیں وہ سپارک ہونے کے وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں کیونکہ ریلے کے اندر بہت زیادہ سپارکنگ ہوتی ہے تو اس کی ریلے بھی خراب ہو سکتی ہے اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فالڈ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ٹرانسفارمر کی وائننگ جل سکتی ہے تو یعنی کہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی کے اندر بھی پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بجیلی کے والٹیج ہائی لو ہوتے رہتے ہیں کسی وقت سو پہ پہنچ جاتے ہیں اور کسی وقت جو ہے وہ دو سو اسی تین سو تک بھی چلے جاتے ہیں تو جس کے وجہ سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ابھی ہم اس کو مکمل چیک کریں گے کیا ہے اس کے اندر کیا ہے کیا فالٹ ہے یہ اس کی ریلے سب سے پہلے ہم اس کی ریلے چیک کر لیتے ہیں آیا یہ ورکنگ حالت میں ہے کے نہیں سب سے پہلے آپ نے ریلے کو پوچھ کر کے دیکھ لینا ہے اس کے بعد اس کی کنٹرول کٹ کے اوپر جو کمپوننٹس لگے ہوں ہیں ان کو چیک کر لینا ہے دوستو جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی کنٹرول کٹ کے اوپر کمپوننٹس ہے اور اس کے اندر دو کبیسٹر پھولے ہوئے نظرار ہیں جو کہ پینتیس وولٹ اور چھے سو اسی یو اف کے ہیں ابھی میں آپ کو دونوں کبیسٹر دکھانے کوشش کرتا ہوں پکچر کی صورت میں تاکہ واضح ہو سکے یہ دو کبیسٹر اس کے پھول چکے ہیں ابھی میں ان کو چین کرتا ہوں ان کی ویلیو پینتیس وولٹ چھے سو اسی ہو ہوں میں جلدی سے ان کو چین کر لیتا ہوں پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ آگے ویڈیو ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں میں نے چین کر لیا ہے دونوں سیم ہونے چاہیے ان کی ویلیو سیم ہونی چاہیے اور میرے پاس ایک سو چھے سو اسی والا موجود تھا دوسرا چار سو ستر والا تو چار سو ستر والا بھی چال جاتا ہے لیکن وولٹ دونوں کی سیم ہونی چاہیے پینتیس وولٹ کے تھے دونوں اور یو اف جو ہے وہ ایک کا میں نے چھے سو اسی والا لگایا ہے اور دوسرے میں چار سو ستر لگایا ہے یہ چار سو ستر والا ہے تو دوستو صرف اس کے اندر یہ پرابلم تھی صرف اس کے دو کبیسٹر پھول چکے تھے تو وہ میں نے چینج کر دی ہیں ابھی ہم اس کا بریکر گارہ کو دیکھ لیتے ہیں آیا وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں دوستو امید ہے کہ اس کے پرابلم ٹھیک ہو چکی ہوگی ابھی ہم اس کو کلوز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو سے یہ ریکویسٹ کروں گا جو لوگ میرے اس چینل پر نیو ہیں وہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر کسی قسم کا کچھ سوال ہو تو ضرور کمیٹ کیجئے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے دونوں کو بیسٹر چینل کر لیا ہے یہ چار سو ستر یو اف کا دوسرا چھ سو اسی یو اف کا ہے تو دوستو آپ نے بجلی کے کام میں بہت احتیاط کرنی ہے اور اس کے اندر چار ریلے لگی ہوئی ہیں بڑی ریلے کو چلانے کے لیے ان کو ڈرائیو کرنے کے لیے اور ایک جو ریلے ہے وہ ٹائمر کیا ہے ٹائمر کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ وہ جیسے بجلی آتی ہے تین منٹ کے بعد وہ اس ٹائبلائزر آگے آٹ پول دیتا ہے تو دوستو آپ نے آج کی ویڈیو دیکھ لیا ہے کہ اس کے اندر کیا پرابلم تھی اس ٹائبلائزر کے اندر کیا پرابلم تھی تو ابھی ہم اس کو بند کر لیتے ہیں اور پھر اس کو لگا کر چیک کرتے ہیں ابھی آپ نے اسی طریقے سے کنیکشن لگانا ہے جس طریقے سے آپ نے اتارے تھے یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو آن کیا ہے فوراں اس کے اندر سے آواز آئی ہے اور فوراں ریلے آن ہو چکی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرورت ساندھائی ہوگی تو کوشش میری یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کے نئی سے نئی ویڈیو لاتا رہوں ابھی میں نے اس کے اپن لوڈ ڈالا ہے یہ دیکھیں اس کی ریلے آن ہو چکی ہیں تو دوستو اسی ایک سا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد